ان کو وقتی طور پر کیمپ تو مل جاتا ہے گورنمنٹ تھوڑی سے سہولت دیتی ہے اور کیمپ ملنے کے ساتھ دو تین سال ٹائم دیا ہوتا ہے بڑے کنٹری کے اندر ایک ہوایش ہوتی ہے ہر کسی کی ہوایش ہوتی ہے کہ ہم بڑے کنٹری میں جاتے رہتے ہیں یہاں پر ہمیں بہت سے بینفیٹ ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیپر بھی مل جائیں اور اس کی بیس کیا آپ کو پہلے کن کنٹریز کے اندر جانا چاہیے اور کن کنٹریز کے اندر جانا چاہیے یہ آپ کو اوپر ویڈیو نظر آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عدیج مین اور ایک اور ویلاغ کے اندر آپ سب کو ہوشاندید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیا آپ یورپ یا شینجن ویزے کو پر یورپ کے اندر شینجن ویزے کو پر کسی بھی کنٹری میں آپ فرض کر سکتے ہیں کہ گریز کے اندر یہاں آپ اٹلی کے اندر آتے ہیں اور یہاں آکے آپ موف کرنا چاہتے ہیں جرمنی کے اندر فرانس جانا چاہتے ہیں نیدرلینڈ جانا چاہتے ہیں آپ لیکزنبرگ جانا چاہتے ہیں آپ سویٹن جانا چاہتے ہیں یہاں آپ نوروی جانا چاہتے ہیں کیا آپ موف کر سکتے ہیں کہ نہیں بہت سے دوست یہ سوال کر رہے تھے اور میں نے سکرین شاٹ بھی لے کر رکھے ہوئے تھے تو سوچا آج آپ لوگ اس کے ساتھ یہ ڈسکس کیا جائے تو آپ کو بتایا جائے دیکھیں آپ یورپ کے اندر کسی بھی کنٹری کے اندر شانجن میں آ جاتے ہیں کسی بھی شانجن کنٹری کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹن ایک میجر چیز یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں فیملیز اکسر جو جب آتی ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم موو کر جاتے ہیں اچھے کنٹری کے اندر لائک جو ہم نے دیکھا ہے سویزرلنڈ کے اندر فیملیز چلی جاتی ہیں سویڈن کے اندر چلی جاتی ہیں جرمنی کے اندر جاتی ہیں اور پہ کیمپ تو مل جاتا ہے گورنمنٹ تھوڑی سی سہولت دیتی ہے اور کیمپ ملنے کے ساتھ سے پھر ان کو کام کی اجازت نہیں ملتی بہت مشکل سے کام کی اجازت مل جائے لیکن میں نے جو دیکھا ہے کام کی اجازت ان کو نہیں ملتی کیا ہوتا ہے کہ یہ کیمپ میں رہ رہے ہوتے ہیں کیمپ کی طرف سے جو کھانے پینے کا سامان اور وہ جو تھوڑی سی پیسے مل رہتے ہیں اس پہ گزارہ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیس چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد سال دو سال تین سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے کہ ان کو وہاں سے موو کرنا پڑتا ہے اور وہ جو دو تین سال ٹائم دیا ہوتا ہے بڑے کنٹری ایک ہوائش ہوتی ہے ہر کسی کی ہوائش ہوتی ہے کہ ہم بڑے کنٹری میں جاتے رہتے ہیں یہاں پہ ہمیں بہت سے بینفیٹ ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیپر بھی مل جائیں اور اس کی بیس کی اوپر ہم مطلب کہیں بھی کام کر سکتے ہیں پاکستان بھی آ جا سکتے ہیں انڈیا بھی آ جا سکتے ہیں اپنے کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ افغانیسان ہے نیپال ہے اور بھی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایڈ دین ان کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے رولز اس وقت کافی زیادہ سٹرک کر دیئے گئے ہیں اور میں یہی پریفرٹ کرنا یہ چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کو ایک سوجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنی طرف سے مشرع دے رہا ہوں باقی ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے دیکھیں کیوں نہ آپ سب سے پہلے ان کنٹریز کے اندر جائیں ان ملکوں کے اندر جائیں جن ملکوں کے اندر آپ کو سب سے پہلے داکومنٹس ملنے کی امید ہو پیپر مل جائیں اور پیپر ملنے کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے کہ آپ پھر آگے کام بھی کریں اچھا کام بھی کر لیں گے وہاں کی لینگویج بھی سیکھ لیں گے اور پھر آگے ایڈ دینڈ آپ کہیں بھی موف کر سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم آگے چل کے زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو صرف ایک ہی سب سے پہلے سجیسٹن یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں زندگی میں یاد ہے کہ جب بھی آپ کس کر سب سے امپورٹنٹ ہے ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس کے اوپر آپ آپ کا فوکس ہونا چاہیے تو وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کینٹری میں جا سکتے ہیں موzinho ہو سکتے ہیں کہουμε ہونے کو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کیا ہوگا کچھ بھی نہیں زیرو آپ ہو گئے تو اس میں سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کینٹری میں واپس بھی بھی بیجا جا سکتے ہیں واپس بھی ڈپورٹ کیا جا سکتے ہیں بہت سے مسئلtern آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں آپ کو میڈیکل میں پرابلم بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا میڈیکل کارڈ نہ بنا ہو ہو سکتا ہے آپ کا بینک کارڈ نہ بنا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے تو ابھی آج کے حلاتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے کہ جس کنٹری کے اندر آپ کو پیپر ملتے ہیں سب سے پہلے آپ وہاں پہ جائیں یہاں اگر آپ ورک پرمٹ پہ آتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے ورک پرمنٹ کے اوپر آپ کو آتے ہی پیپر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کارڈ مل جاتے ہیں سب سے بیسٹ ہے فیملی بھی بلا لیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے پریفر تو یہی ہے کہ آپ اچھے جو ورک پرمنٹ ہے کسی کنٹری کا لے کر رہے ہیں یا پکا جو پرمنٹ ویزا ملتا ہے اس کے اوپر آجیں یہ بھی سب سے بیسٹ ہے اور یہ میں یہی سوجیشن کرنا چاہوں گا ہوپس ہو کہ آپ کے یہ سوال جو تھے وہ کلیر ہو چکے ہوں گے کہ آپ کو پہلے کن کنٹریز کا اندر جانا چاہیے اور کن کنٹریز کا اندر جانا چاہیے یہ آپ کو اوپر ویڈیو نظر آ رہی ہے ان کنٹریز کا اندر یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ کون سی کنٹریز آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تب تک مجھے نے اجازت اللہ حافظ